السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا میں نے آپ سے پچھلے درس میں کہا تھا پچھلی قسط میں کہا تھا جب ہم نے ہندو اور ہندو مت پر بات کی تھی کہ ہندووں کی طرف سے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارا مذہب دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے اور تمہاری تو تاریخی کیا ہے تم تو چودہ سو سال پرانے ہو دنیا کے نئے ترین مذہب میں سے ہو تمہیں کیا معلوم تم تو بعد میں آئے ہو اور اس طرح کی کئی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو اس غلط فہمی کا آج ازالہ کرتے ہیں تاکہ یہ بات سب کو سمجھ میں آیا دیکھیں اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے کوئی نیا مذہب نہیں ہے یہ چودہ سو سال پہلے منظر عام پر نہیں آیا اس دین کے بانی جو کنسلر کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ جسے یہ کہتے ہیں محمد صاحب ہندو برادری انہوں نے اس مذہب کی ترہنی ڈالی انسان کو پہلے دن سے ہی یہ پارٹ پڑھایا گیا جب پہلا انسان دنیا میں آیا جسے آدم کے نام سے مسلمان جانتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے ایک عشور ہے ایک ہے رب ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرنی ہے اور یہی پارٹ انسانوں نے شروع سے پڑھا اور اسلام دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے قدیم ترین مذہب ہے اگر آپ قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے بار بار یہی کہا ہے کہ ہم نے جب آدم کو زمین پر بھیجا جو پہلا بشر تھا پہلا انسان تھا تو اسے ہم نے کہا جب میرے پاس سے تمہاری اولاد کے پاس ہدایت آئے اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے اس کو مانے تو وہ لوگ ہیں جن کو کوئی غم نہیں جب وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور جو نہیں مانے گا اس کو خوف کرنا چاہیے تو یہ تو پہلے دن سے ایک ہی پارٹ پڑایا ہے کہ ایک اللہ ہے ایک خدا ہے ایک وہ ہستی ہے جس کی سب نے عبادت کرنی ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے تو اسی میسج کو عرب میں مکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوز کیا کیونکہ مکہ والے بھی پتھروں کی پوجا کرتے تھے اسی لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ایک دفعہ پھر انہیں بھی صحیح مذہب کی طرف لائے جائے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی ذرائع تھے وہ کعبے کی مجاور بھی تھے اور وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں حالانکہ وہ اس مذہب سے کوسندور تھے اور یہی پارٹ ہمیشہ سے ہر نبی نے اپنی قوم کو پڑھایا ہے آپ قرآن کا متعلق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چاہے وہ بنی اسرائیل کے نبی ہوں چاہے بنی اسرائیل سے پہلے کے نبی ہوں چاہے نو علیہ السلام ہوں کہے چاہے آدم علیہ السلام ہوں ہر زمانے میں یہی میسج رہا ہے ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اور یہی مین میسج ہے جو باقی رولنگز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں کسی قوم کو پانچ نمازیں ملیں جیسے ہمیں اس کو ہم کہتے ہیں امت کسی امت کو تین نمازیں ملیں کسی کو شاید کوئی بھی نہ ملیں روزے سب رکھتے تھے لیکن کتنے رکھتے تھے کیسے رکھتے تھے اس کی تعداد میں اختلاف ہے حج سب پہ فرض تھا نہیں تھا واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے تو یہ تعلیمات تو مختلف ہو سکتی ہیں بنی اسرائیل کو تورات کتاب دی گئی زبور کتاب دی گئی عیسائیوں کو انجیل کتاب دی گئی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ احکامات بدلتے ہیں لیکن ان کتابوں کی اصل ایک ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے برے لوگ جائیں گے جہنم میں اچھے لوگ جائیں گے جنت میں اور جو اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبر ہیں ان پر ایمان لانا ہے سب کو ماننا ہے اللہ کی طرف سے جدنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کو ماننا ہے اور پھر اور بہت سارے کانسپ سے میں بڑا آسان کر کے آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں تو یہ غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نکال دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے وہ آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں the final messenger ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مزید کوئی messengerز نہیں آئیں گے کیونکہ اب دین اپنے تکمیل کو پہنچ گیا ہے مکمل ہو گیا ہے اس لئے قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے مطلب وہ جو آدم سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا آج وہ اپنے اروج پر پہنچ گیا ہے کہ انسانیہ دب اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ اب اس final message کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں کیونکہ ہر وقت ہر دور میں مختلف مدارج ہوتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے بلیسنگز کو تمام کر دیا ہے و رضیت لکم الاسلام دین اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے اس پر میں راضی ہوا ہوں تو اس لئے جو لوگوں کے ذہن میں یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ چودہ سو سال پرانا اسلام ہے اور اس سے پہلے اسلام نہیں تھا تو وہ اپنے ذہنوں سے اس چیز کو کلیر کر لیں کسی نے انہیں غلط پارٹ پڑھایا ہے تو پارٹ شالے سے صحیح پارٹ پڑھ لو اچھا کچھ لوگ اس پر بحث کریں گے اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ بڑا آسان سا جواب ہے دیکھو نا اگر تو مجھے کرسچینٹی کے بارے میں پتا کرنا ہے تو میں کس سے پتا کروں گا کسی کرسچن سے ہندوئیزم کے بارے میں پتا کرنا ہوگا ہندو دھرم جس کو ابھی میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی کہا کہ ویدک دھرما ان کے بارے میں پتا کرنا ہوگا تو میں وید پڑھ لوں گا مہا بھارتہ پڑھ لوں گا کوئی ان کی کتاب پڑھ لوں گا ان کے پرشوں سے پوچھ لوں گا ان کے بڑے بڑے پندتوں سے پوچھ لوں گا لیکن جب اسلام کا پوچھنا ہو تو اسلام والوں سے پوچھو گے یا خود اپنی مرضی سے جو مرضی چاہے بولتے پھر ہوگے تم اپنی مرضی سے اسلام کی انہوں سے پوچھو کہ بھائی یہ سوال ہے اس کا کیا جواب ہے تو اب مسلمان جواب دے رہا ہے تو مسلمان تمہیں صحیح جواب دے گا نا اپنے بارے میں بارال مختصر بات یہ ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ساری تمہید میں نے باندھی ہے اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت دے آپ کو بھی ہدایت دے اور ہمیں امن و آشتی دے عافیت دے اب دیکھیں نا تین زبانوں دو زبانوں کے لفظ ہیں امند و اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی آشتی ہندی میں اور عافیت عربی میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر عافیت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تکلیف کوئی نہیں اور سکون ہے درد کوئی نہیں اور سکون ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو پیار محبت سے ملن سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس کی ان نفرتوں کو دور کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ